اسلام علیکم ایرون آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے دو دن میں میں نے اپنا ویٹ دو کیجی کم کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ففٹی ون پوائنٹ سکس کیجی میرا ویٹ تھا ڈے ون کو اور ڈے ٹو پہ میرا ویٹ ہے فورٹی نائن پوائنٹ فائف کیجی ہر تھی میری ٹوئنٹی سیون اور اب ڈے ٹو پہ میری ہو گئی ہے ٹوئنٹی سکس تو چلیں اپنا ڈائیٹ پلین کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے پری بریکفاسٹ ڈرنک یعنی مورننگ ڈرنک کی میں جس جس ٹائم پہ یہ لیتی ہوں سارا کچھ میں وہ ٹائم آپ کو بتا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ٹائمنگ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دیر سے اس وجہ سے میں دیر سے سارا کچھ کرتی ہوں تاکہ رات کو میرا کافی زیادہ جو ہے وہ فاسٹنگ میں گزر جائے اور میں کم کھانا کھاؤں تو سب سے پہلے ہم نے ایک گلاس پانی لے کے بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے کلونجی کے بیچ ایٹ کرنے ہیں اور پھر اسے اچھی طریقے سے بوائل کرنا ہے جب یہ یعنی تین چار بار اچھی طریقے سے بوائل ہونے شروع ہو جائے اس طریقے سے آپ نے زیادہ نہیں پکانا اس کو بس دو سے تین منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے گلاس میں ڈال کے اس کو پی لینا ہے ناشتے سے پہلے مورننگ ڈرنک لینا بہت ضروری ہے یہ ہمارے جتنے بھی پیٹ کی چربی وغیرہ ہے اس کو بہت جلدی ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس لیے آپ چاہیں ویٹ لوز کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ صبح اٹھ کے نہار مو سب سے پہلے آپ نے نیم گرم پانی پینا ہے چاہے وہ کلونجی کے بیچ ڈال کے پی لیں یا آپ ہنی وارٹر بھی پی سکتے ہیں لیمن وارٹر اگر سوٹ کرتا ہے وہ پی سکتے ہیں تو اس کو میں پی جاؤں گی اور اس کے بعد پھر کروں گی اپنا پریگ فاسٹ پریگ فاسٹ میں نے کیا ہے بارہ بجے اور بارہ بجے میں دو بوائل ایکس کھا لوں گی کیونکہ ہمیں اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا ہے دو دن میں اس لیے کھانا بھی ہم نے کم کھانا ہے اور اگر بھوک لگے تو اس کو تھوڑا کنٹرول بھی کرنا ہے تو دو بوائل ایکس کو میں کارٹ لوں گی بیچ سے اور پھر اس کو میں کالی مرچی صرف ڈال کے کھا لوں گی میں اس کے اندر نمک بلکل بھی ایڈ نہیں کروں گی ہم نے نمک کوشش کرنی ہے کہ نہ کھائیں کیونکہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے اوورال اچھا نہیں ہوتا تو کالی مرچی ڈالنے کے بعد یہ دو ایکس کو میں ناشتے میں کھاؤں گی اور یہ میرا ناشتہ ہو جائے گا اور چائے میں آج سکپ کرنی ہوں کافی اگر آپ چاہیں تو بلک کافی لے سکتے ہیں کیونکہ میں کافی نہیں پیتی اس لیے میں چائے بھی آج سکپ کرنی ہوں اب ہماری باری آتی ہے 12-30 پہ میں لیتی ہوں اتنی ملٹی وائٹیمنز تو ملٹی وائٹیمنز میں میں لیتی ہوں کیلشیم اور کیلشیم ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیلشیم سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہماری ڈیلی ڈائیٹ میں کیلشیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ایبوکل ٹیبلٹس ہیں یہ میں لیتی ہوں یہ بلکل یہ شگر فری ہے اس میں شگر بھی نہیں ہے اور آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں کوئی بھی بندہ یہ لے سکتا ہے کیونکہ یہ ہر بندے کے لیے بیسٹ ہے چاہے آپ کوئی بھی ایج گروپ میں ہوں آپ یہ بلکل لے سکتے ہیں اور ہر بندے کو لینے چاہیے آفٹر ایٹین لازمی لیڈیز ہوں یا جنٹس ہوں ان کو یہ استعمال کرنی چاہیے یہ بلکل بھی سپانسر نہیں ہے میں خود لیتی ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہائے ون تھرٹی پہ میں کرتی ہوں اپنی ایکسرسائز اور ایکسرسائز کے لیے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے بار بار تو آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ یہ کونسی ایپ ہے یہ ہے لوس پیٹ ان تھرٹی ڈیز یہ بلکل فری ہے اور یہ بلکل پیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے خود اس سے اپنا کافی ویٹ ریڈیوز کیا ہے اور اس کو سیٹ اپ کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو آج بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمانا جنریللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہم کتنا ویٹ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور ابھی میرے 51.6 کیجی ہے تو مجھے ریڈیوز کر کے اپنا ویٹ کتنا کرنا ہے 51 کیجی ہی میں نے غلطی سے لکھ دیا آپ اپنا ڈیزائر ویٹ ادھر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے ایکسرسائز کو سٹارٹ سب سے پہلے میں دن میں پانچ بار ہفتے میں ایکسرسائز کرتی ہوں تو ہم نے ڈی ون کو سٹارٹ کریں گے اس میں پروپرلی پورا بتایا ہوا ہے کہ ابھی ریڈی ٹو گو تو اتنے سیکنڈز ہیں اب آپ نے اتنے 30 سیکنڈز تک ایکسرسائز کرنے ہم یہ دیکھیں 30 سیکنڈز کا ٹائمر لگ جاتا ہے اب اس کے بعد آپ 30 سیکنڈز تک سکوارٹس کرتے رہیں اور یہ آپ کو والس ہم نے پڑا رہا ہے جب آپ کے 30 سیکنڈز ہو جائیں گے تو یہ آپ کو خود کہے گا کہ رک جائیں اب 30 سیکنڈز میں ہم سکوارٹس کرنے چاہیں ہمارے جتنے بھی سکوارٹس آتے ہیں ایک سکوارٹس ہمارے دو سیکنڈز میں ہوتا ہے تو اس میں ہم 15 سکوارٹس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد دیکھوں کو ختم ہو گیا اب ہم نے 30 سیکنڈز کا ساہر ریسٹ کا ہے لیکن 30 سیکنڈز میں ہمیں 50 سیکنڈز کے بعد دیکھوں اس کے بعد نیسٹ کیسے شروع کر دیتی ہوں پر یہ والپوش اپس ہیں جاندی ہاوری is کاری پای p کا بشارہ کیا سکتے ہیں لو ہم dangers کارگ بھی کسی ب鄉開始 زیادہ کٹ Terra اس کے بعد دیکھوں کا اسی ط simplesmente 78 ڈی 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 ڈیート udہ پوری 30 دیز تر اگر آپ کو یہاں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی بھی بگنی فرندی آپ اسے سائل دگا سکتے ہیں جو آپ کا ہو لیکن آپ کا وکاوٹ ہونا چاہئے 25 منٹ کا اگر آپ کو 30 منٹ کا آپ نے دیدی وکاوٹ کرنا ہے تب ہی آپ کی باڈی میک کا چینج آپ کو نظر آئے گا 30 دیز تر لیکن یہی لئی علیہ کو دے پھر دا کے سپر اگر میکینی مجھٹ تاکے سکتے ہیں 20 دیازم 3 2 1 سکتے ہیں مجھٹ آئی یہ کمپلیٹ ہمارے گوچائی اگر آپ کو ضرور کریں کچھ کریں والی ہوں کیونکہ میں اس ایکسرسائز کے سیٹ کو دو بار کرتی ہوں اگر آپ تین بار کر سکیں تو تین بار بھی بہت اچھی بات ہے اگر آپ پہلے سے کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہت ہی ایزی رہے گا تو پھر یہ میں دوبارہ سے سٹارٹ کروں گی اور دوبارہ سے پورا ورک آٹ کروں گی یعنی ٹوٹل سمجھیں میں نے دو بار ورک آٹ کیا ہے یہ جو ڈے ون کا ہے ڈے ون کا ہی میں نے دو بار کیا ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں نے آگے سکپ کر دیا ہے اور جلی جلی کر دیا ہے تاکہ آپ بھی دیکھنے پروپر میں نے اس میں ساری ڈیٹیل دے دی ہے اب آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی اب باری آتی ہے لنچ کی اور لنچ میں کرتی ہوں ٹو تھرٹی پی ایم پہ اور ٹو تھرٹی پہ میں یہاں پر لے رہی ہوں شامی کباب بہت ہی ہلکے آئل میں ہم نے شامی کباب فرائی کرنا ہے بہت کم آئل میں اور اس کو آپ نے دو شامی کباب لینے ہیں میں ہی کافی زیادہ کری ہوں کیونکہ اور بھی لوگ کھا لیں گے لیکن آپ میں یہ صرف دو شامی کباب لینے ہیں اور لنچ میں ہم نے دو شامی کباب کھانے ہیں ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو کھیرہ گاجر سالات کوئی بھی سیلڈ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں روٹی بریڈ چاول یہ تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی آپ نے نہیں لینا کیونکہ دو دن میں دو کیجی لوز کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے جب تک ہم روٹی چاول بریڈ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمارا ویٹ اتنی جلدی ریڈیوس نہیں ہوگا تو یہ ویٹ لوس ہے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی شادی وادی میں جانا ہے اور انسٹنٹلی آپ کو ویٹ لوس کرنا کیونکہ کافی سارے لوگوں نے مجھ سے بوچھاتا ہے اس لیے میں آپ کی ساتھ شیئر کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں دو کیجی کم کرنا تو پھر آپ نے بلکل بھی بریڈ چاول اور روٹی نہیں کھانے اب 4 پی ایم پہ میں لے لیتی ہوں سنیکس سنیکس میں میں لے لیتی ہوں یہ بھونے ویچ چنے آپ بھی بھونے ویچ چنے لے سکتے ہیں یہ بلکل بھی یعنی ویٹ لوس فرینلی ہیں اور بلکل آپ کا ویٹ نہیں بڑھاتے اور آپ کو کافی دیر تک پیٹ بھرا رہنے میں ہلپ کرتے ہیں یہ اپنے 4 ٹیبل سپون بھونے ویچ چنے آپ کھا سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون آپ ایک پیالی میں لے لیں اور وہ آپ شام کو چار بجے پانچ بجے ٹائمنگ میں نے آپ کو بتایا آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں لیٹ اٹھتی ہوں تاکہ رات کو میں فاسٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو میں اس ٹائم پہ لیتی ہوں آپ اپنے حساب سے ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب آدھرت ہے ڈینر ڈینر ہم نے لینا ہے فائی فورٹی فائی فے اس اس کے لیے ہمیں چاہیے کیرٹ یعنی گاجر شملہ مچ گوبی ہرا پیاز ہم نے لینا ہے یہ سب چیزوں کو ہم نے کرنا ہے چوب اس کے بعد ہم نے اس میں اٹھ کرنا ہے جنجر اور گارلک کو وہ بھی باریک باریک چوب کر کے ڈالنے ہیں اور پھر ہم نے اس میں چکن کے دو پیسز ڈالنے ہیں کوئی بھی آپ پیس ڈال سکتے ہیں اور پھر کالی مچھی اور نمک اس کے بعد تھوڑا سا پانی آپ نے اٹھ کرنا ہے تھوڑا نہیں تھوڑا بلکل اسی طریقے سے یہ سوپ ہے تو یہ اس طریقے کا سوپ بن جائے گا اور انڈا بھی آپ بیچ میں ڈالیں گے جب سوپ رڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوپ ہے اس کے اندر چکن بھی ہے ویجیز بھی ہیں انڈا بھی ہے یہ ایک فل میل ہے ہمارا تو یہ ہم نے ڈینر میں لینا ہے ڈینر میں میں بس یہی لیتی ہوں تو یہ چکن ویچ سوپ ہم نے ڈینر میں لینا ہے اور اس کے ہم نے لینے ہیں دو باؤلز یعنی ہم یہ والا جو اب باؤل نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے میں نے دو بار پیا ہے کیونکہ ہم نے روٹی نہیں کھانی بریٹ نہیں کھانی کچھ نہیں تو دو باؤلز اٹ لیسٹ ہمیں چاہیے ہوں گے ہماری باڈی کو کہ ہمیں بھوک نہ لگے اس کے بعد پھر آفٹر ڈینر سکس ففٹین پی ایم پہ میں لے لیتی ہوں وہی قیوہ جو میں نے صبح لیا تھا مورننگ ڈرنگ وہی میں نائٹ میں لے لیتی ہوں اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو آپ رات کو گرین ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں شگر ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا ہی آپ نے وداوٹ شگر لینا ہے جو بھی لینا ہے اور یہ کیوہ آپ نے سکس ففٹین پہ پی لینا ہے اور تاکہ یہ آپ کے کھانے کو جلدی حضم کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا اس کے بعد ہارڈ بجے رات کو میں کرتی ہوں فوق یہاں پر میں رات کو اور ٹائم اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ رات کے ٹائم میں فلم ہی ایک گھنڈا واک کرتی ہوں یہ واک رات کو آٹھ بجے شروع ہوتی ہے پورے نو بجے میں اپنی واک کو اینڈ کر دیتی ہوں ایک گھنڈا واک کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اب اس کے بعد رات کو نو بجے سونے سے پہلے جب میں سوتی تو کافی لیٹ ہوں لیکن پھر بھی نو بجے میں ایک کلاس کرم دودھ ہلدی والا میں نے لے لیا تاکہ اس سے مجھے بوگ بھی نہ لگے اور یعنی اگر ہلکا گھلکا پیٹ خالی ہے تو وہ بھی بھر جائے اور اس کے اندر بھی شگر ہم نے نہیں ایٹ کی ہے ہم نے صرف اس کو دودھ کے اندر ہلدی ڈال کے تھوڑا سا بوائل کیا ہے اور پی لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے رات بھر کچھ نہیں کھانا اور یہ ہے ڈے ٹو جس میں میرا ویٹ ہے جو ڈائٹ ٹین میں نے پہلے دن کیا ہے سیم ایز اٹیز میں نے ڈے ٹو پہ بھی کیا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے دونوں دے سیم ڈائٹ ٹین رکھ کے اپنا ویٹ دو کیجی تک لوس کر سکتے ہیں تو یہ تھی مہی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے ریلیٹ کوئی بھی کوسچن نہ ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میلیں گے نیو ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تین کیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو